بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں اہل حدیث سمجھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں بینہ جانے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی منحج جبکہ ہندوستان ملک کے خود سلفی علماء ان کا پچھلے بیس سال سے رت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس پر ہمیں رہنمائی کیجئے یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں بیس سال سے علماء اہل حدیث جو ہیں سلفی علماء رد کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ رد کرنے کی بات تو بات کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے خود کو کب اہل حدیث کہا ہے یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے ایک آدمی خود اپنے آپ کو کبھی اہل حدیث نہیں کہتا اہل حدیث سے برات کا اظہار کرتا ہے اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو جبرن ان کو اہل حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے یہ عجیب و غریب بات پڑوسی ملک کے علماء اہل حدیث سمجھ کر پڑوسی ملک کے علماء ان کو اہل حدیث سمجھتے ہیں یا اپنے ملک کے علماء اہل حدیث سمجھتے ہیں کسی کو کسی سے کسی کو کسی طرح کسی کی طرف سے سمجھے جانے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نہ اہل حدیث تھے نہ وہ ہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا بلکہ آج بھی وہ اس سے اپنے آپ کی برات کرتے ہیں آئیم نوٹا ہنفی نوٹا شافی نوٹا مالکی نوٹا ہنبلی نوٹا اہل حدیث نوٹا سلفی آئیم مسلم یہ بار بار کہتے رہے ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں تو جب انہوں نے خود کبھی نہیں کہا میرے بھائیوں کی وہ اہل حدیث ہیں تو پھر کیوں بلا وجہ آپ جو ہیں ان کی وقالت کرتے ہیں کوئی بھی آدمی کیوں بلا وجہ ان کی وقالت کرتے ہیں ان کو اہل حدیث ثابت کرتا ہے آخر کیوں وجہ کیا ہے اس کے پیچھے تو کسی پڑوسی یا اپنے ملک اندر کے کسی بھی شخص کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت وہ ہے جو ڈاکٹر زاکر نائت صاحب کے تحریروں میں ہے ان کی تقریروں میں ہے ان کے سوالات میں ہے ان کے رہن سہن میں ہے حقیقت وہ ہے جو ان کے اسادت سے معلوم پڑتی ہے حقیقت وہ ہے جو ان کے آئیڈیل لوگوں سے معلوم پڑتی ہے وہ ان کی حقیقت ان کی حقیقت ہے اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی زمناً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے میرے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائت صاحب کا استاذ کبھی کوئی اہل حدیث نہیں رہا آپ سے اگر کوئی پوچھے یا ہمارے علماء سے کیوں پوچھے کہ بھئی آپ کے آئیڈیل علماء کون ہیں ملک کے دنیا میں بڑے علماء کون ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے گا پوری دنیا کے اعتبار سے تو ہم علماء عبدالعزید بن عبداللہ بن باس کا نام لے لیں گے علماء البانی رحمت اللہ علیہ کا نام لیں گے علماء محمد بن صالح عصبین کا نام لیں گے شیخ صالح فوزان کا لخائدان کا غدیہ جو صلفی علماء ان کا ہم نام لیں گے بطور مثال اور اگر برے صغیر کا نام لے تو ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب کا ہم نام لیں گے شیخ زفر صاحب کا نام لیں گے اور اس طرح کے ماضی قریب میں علماء شیخ عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ کا نام لیں گے یا اور جو ہمارے کبار علماء جامعہ صلفیہ بنارس اور جماعت علی حدیث کے جو کبار علماء گزریں ہم ان کا نام لیں گے لیکن نہ پوری دنیا میں اور نہ کوئی آجم میں ہندو پاک میں کوئی ایک بھی صلفی علم ڈاکٹر نائک صاحب کا معتبر علم اور استاذ نہیں ہے اور یہ بات بھی میں خود نہیں کہہ رہا ہوں یہ بھی ڈاکٹر نائک صاحب یہ اپنی شہادت ہے انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ ڈاکٹر احمد دیدات ہیں اور ایسے کہ دوسرا اردو دنیا میں سب سے بڑا آئیڈیل ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں جن کی اخوانیت اور اقل پرستی اور تعویل اور صوفیت کو ہر آدمی جانتا ہے اس کے لئے زیادہ وقت نہیں درکار ہے ایسے ہی ان کو اگر عالمی سطح کے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے آسادزہ اور آپ کے آئیڈیل علماء کون ہیں تو ان کے گریٹیشٹ اسلامی سکالر میں محمد حسن ددو کا نام آتا ہے جو کٹر قسم کا صوفی اور اخوانی اور ایسے ہی سعودی عرب کے اندر عبدالعزیز توریفی کا نام آتا ہے جو کٹر اسوانیت کی راہ پر چلنے والا آدمی ہے اور جس کو سعودی حکومت کی طرف سے بہت سارے سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ چکا ہے تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک دم واضح بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اہلے حدیث ہیں کہ نہیں ہیں میں دعویٰ کروں کی ہیں وہ آپ دعویٰ کریں کی نہیں ہیں کیوں دھر جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے بھائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ لو نا دیکھ لو ان کا رب ضبط قصے ہے وہ علم قصے حاصل کرتے ہیں ان کے آئیڈیل کون ہیں ان کے آسادسہ کون ہیں ان کے علماء کون ہیں ان کی تحریریں کس سے جڑی ہوئی ہیں ان کی تقریریں کس سے جڑی ہوئی ہیں یہ سب سے بڑی شہادت ہے ہمیں یہ آپس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے تو بہرحال یہ حقیقت ہے اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو چاہے وہ عوام ہو یا بعض خواس بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جو بلا وجہ وقالت کرتے ہوئے ان کو اہلے حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی ان کے کارنامے لاغر کے پیش کرتا ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے میں ان کا بہت بڑا کارنامہ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ تقابل عدیان مقارنت العدیان کے معاملے میں ان کی بڑی ساری خدمات ہیں اور اسلام کی دعوت میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے یا ایسے ہی میڈیا کے ذریعے سے اسلام پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے تو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے بلکہ ایک بات اور بھی لوگ کہتے ہیں عوام خاص طور پر یہ بات کہتی ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں کیوں رقد اور نقد کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اتنے سارے لوگوں کو کلمہ پڑھوایا اتنے سارے لوگوں کو مسلمان بنایا کیا آپ نے کسی کو مسلمان بنایا ہے اس طرح کی باتیں کر کے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو کیوں اہل حدیث ثابت کرنا چاہتے ہو بھئی اس چیز سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ایسا کر کے آپ ان کو اہل حدیث ثابت کر لے جائیں گے ارے بھئی وہ خود برات کا اظہار کرتے ہیں اہل حدیثیت سے صلفیت سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ عوام خواس پتہ نہیں کیوں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اہل حدیث ثابت کرے بھائی وہ خود کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میں ہنفی شافی مالکی ہنبلی اہل حدیث ثابت کچھ بھی نہیں ہوں میں مسلمان ہوں تو اس لیے یہ غلط ہے اور پڑوسی ملک کے لوگ ان کو اہل حدیث سمجھتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی بھی نہ سمجھی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے کے افکار نظریہ اور ایسے ہی ان کی تعلیم اور ایسے ہی ان کی تقریروں اور ان کی تحریروں اور جو بھی ان کا نظریہ ہے اسے قریب سے پڑھنے اور جاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور رہی بات یہ کہ بیس سال سے علماء رد کرتے رہے ہیں یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بحثیت طالب علم کے کہ رد باطل قرآن کریم سنت اور صلف امت کا طریقہ رہا ہے ہر باطل کی تردید کی جائے گی قرآن کریم رد باطل سے بھرا ہوا ہے شرک سے کفر سے الہاد سے بیداد سے انحراف سے اور ہر طرح کے باطل سے کی تردید سے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے اللہ کی نبی کی حدیثیں رد باطل سے بھری ہوئی ہیں باطل سے بھی اور اہل باطل سے بھی سب سے میرے بھائیو ہمیں اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے دور رکھنا ہے چوکنہ رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے آگے بڑھیں صحابہ تابعین اور ان کے نقشے خدم پر چلنے والے عیم محدثین تو آپ کو ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں میں ہزاروں میں کتابیں ملیں گی جو کتابیں ہمارے اسلاف نے رد باطل پر لکھی صوفیت کی تردید میں خارجیت کی تردید میں انکار صفات کی تردید میں ایسے ہی رافضیت کی تردید میں صوفیت کی تردید میں اخوانیت اقل پرستی کی تردید میں اس طرح کے جتنے بھی باطل لفکار و نظریات سب کی تردید میں الحمدللہ ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی ہیں تو علماء اہل حدیث بھی سال سے رد کر رہے ہیں آگے بھی رد کرتے رہیں گے جب تک کی یہ حق اچھی طرح سے ان کے سامنے کھلنا جائے جو اس راستے پر چل رہے ہیں اور ساتھی ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں کم و بیش اللہ تبارک و تعالی انہیں پورے طور پر سنت کی راہ پر صلیفیت کی راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی موقف پر نظر سانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں ہوش کے ناخل لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کہاں جواب دہی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین